میرے پاس دبائی کا ویزا ہے تو کیا میں دبائی کے ویزے پہ میں ابودعبی ایئرپورٹ پہ شارج ایئرپورٹ پہ لینڈ کر سکتا ہوں اس طرح کہ بہت ساری کوششنز مجھے آیا رہے تھے زہاری بات ہے جب بندہ پہلی بار فرش پاسپورٹ کے پر ٹرائیول کرتا ہے اس کی فرسٹ ٹرائیولنگ ہوتی تو اس کے میند میں یہ کوششن آ رہا ہوتا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دبائی کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا یا ایجیکشن آ رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ شارجہ کا یا ابودعبی کا ویزا پلائے کرتے ہیں یا جبان کا ویزا پلائے کرتے ہیں تو آپ لوگ کے میند میں کوششن ہی ہوتا ہے کہ میں نے تو ٹرائیول دبائی کرنا ہے لیکن میرے پاس جو ویزا وہ کسی اور ایمیرپ کا ہے تو کیا میں اس ویزے کے ساتھ دبائی ایئرپورٹ پہ یا اب کسی بھی ایمیرپ کا ویزا ہے تو آپ اس کے آلٹرنیٹ کسی اور ایرپورٹ پہ لینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ اس ایئرپورٹ پہ لینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فارجمبل اجمان کا ویزا ہے آپ کے پاس ویزا اجمان کا ہے لیکن آپ نے ٹرائیول کرنا ہے ابودعبی تو کیا آپ ابودعبی ایئرپورٹ پہ ٹرائیول کر سکتے ہیں یس آپ پہ ٹرائیول کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ ابودعبی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس شارجہ کا ویزا ہے تو اپنے شارج ائرپورٹ پہ ہی لینڈ کرنا اگر آپ کو بس ابودابی کا ویز ہے تو آپ نے ابودابی ائرپورٹ پہ ہی لینڈ کرنا اس طرح کوئی بھی سنیروی نہیں ہے آپ کے پاس کسی بھی ایمریت کا ویز ہے وہ ایک یونیفائی نمبر ہوتا ہے وہ پورے یوئی کے اندر ویلڈ ہوتا ہے اس یونیفائی نمبر آپ کو دیے جاتا ہے اس کی بیس پہ آپ جس مرضی ایمریت کے ائرپورٹ پہ لینڈ کر سکتے ہیں وہ دبائی کے ائرپورٹ ہوگا وہ شارجہ کے ائرپورٹ ہوگا وہ ابودابی کے ائرپورٹ ہوگا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایون کہ آپ وہاں پہ لینڈ کرنے کے بعد پورے یوئی میں کسی بھی ایمریت میں ٹریول کر سکتے ہیں وہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا سو ہوپسو اس ویڈیو سے آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو چکا ہوگا